ناظرین اسلام علیکم آج سولہ مارچ اور منگر گزین ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل نائج سب سے پہلے ہم آپ کی نتبت میں اہم خبر پیچھ کریں ناظرین دوہدر آٹھ میں جو عام انتخابات ہوتے اس کے نتیجے میں جو سندھ اسمبلی وجود میں آئی تھی سندھ اسمبلی کے اس وقت کے روکوں نے سندھ اسمبلی نادر مقصی کو صوبائی وزیر خوراک مقرر کیا گیا تھا اس وقت کے صوبائی وزیر خوراک نادر مقصی نے اپنے محکمے کو بلکل ذاتی جاگیر سمجھ لیا اپنی بلکل ذاتی ملکہ سمجھ لیا انہوں نے بغیر کسی اخبار کے اشتہار دیے بغیر کسی جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کمیٹی کے انہوں نے ایک سو تیہتر افراد کو محکمہ خوراک میں بھرتی کیا مزیدار بات ہے کہ ان کا محکمہ خوراک میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے کچھ بھی ان کے نہیں نہ کوئی انٹرویو کار نہ کوئی میڈیکل ریپورٹ نہ کوئی آفا لیٹر نہ کوئی ان کے پاس جوائننگ لیٹر سب کچھ ایک کیا اور یہ سارے جو دستا وزاتے وہ نیب کو ہاتھ لگ گئے نیب نے اس زمین میں ایک جو محکمہ خوراک کو ایک خط لکھا ہے جس میں کہا ہے کہ نادر مقصی نے جو ایک سو تیہتر افراد بھرتی کیا تھے اس کی تفصیلات دی جائے جب محکمہ خوراک کے حکام نے سارا ریکارڈ چھانبین کیا تو پتہ چلا کہ ان کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں وہ چونک گئے کیونکہ یہ ایک یا دو بنتے کا مسئلہ نہیں تھا ایک سو تیہتر افراد کا تھا جنہوں نے پھر دل کھول کر نیب کو یہ ڈیٹیل بھیج دی ان کو پوری مکمل تفصیل کے بھیج دی کہ نادر مقصی نے یہ جو لوگ بھرتی کہ اس کا محکمہ اندر کوئی ریکارڈ نہیں رکھا اس کا کوئی بھی کلو نہیں ملا لہذا محکمہ خوراک سمیت ہے کہ یہ جو ایک سو تیہتر افراد ہیں یہ جالی ہیں یہ بھوگس ہیں یہ غیر قانونی ہیں لہذا جو ہے وہ انہیں جسمس کر دیا جائے گا ملازمت سے اس کو ترمنیٹ کر دیا جائے گا تو اس طرح نیب جو ہے وہ دو مرتبہ خطوط لکھنے کے باوجود بھی محکمہ خوراک سے ان ایک سو تیہتر نئے ملازمین کی تفصیلات حاصل کرنے میں ناکام رائے اب دیکھنا ہی ہے کہ نیب اب اس پر کیا کاروئی کرتا ہے اور محکمہ خوراک اس پر اپنا اگلا کیا قدم اٹھاتا ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کے بریکنگ ڈیوز ہم اپس ایک مجھے پھر گزاری کہتے ہیں کہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر ملسکیں شکریہ